اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین نظر جادو اور حسد کیوں کیسے اور کن لوگوں کو ہوتا ہے محترم ناظرین حسد جادو اور نظر کے وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو لوگ ان کو خود دعوت دیتے ہیں پیارے دوستوں اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ ان سے دور رہیں تو آپ یہ چار کام لازمی کیا کرو اگر آپ لوگ یہ چار کام کرتے ہو تو کسی بھی قسم کا جادو نظر اور تعویزات آپ پر اثر نہیں کرتے پہلا کام ہر روز ایسی جگہ پر جاؤ جہاں تازہ ہوا موجود ہو کیونکہ اس سے اللہ پاک کی قدرت تمام نحس چیزوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے دوسرا کام خوش رہا کرو حاضر دماغ رہا کرو گزرے ہوئے حالات کو یاد مت کیا کرو جو انسان غمزادہ رہتا ہے اس پر نظر جادو حسد کے اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں تیسرا کام کوشش کرو کہ اپنی صبحوں کا آغاز اور رات کا اختتام چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر کیا کرو اس سے آپ کے چاروں طرف ایک حسار بن جاتا ہے اور کوئی بھی نحس چیز اللہ پاک کے کرم سے آپ کے قریب نہیں آتی چوتھا کام جب بھی صبح کے وقت گھر سے نکلو تو تھوڑا سا نمک کھا لیا کرو اس سے ایک روحانی طاقت آپ کے چاروں طرف ایک دائرہ بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کے جادو نظر حسد اور تعویزات کے اثرات سے آپ کا وجود دور اور پاک رہتا ہے موسیقی